جی اسلام علیکم تو کیسے آپ صاحب امید صاحب اچھے سے ہوں گے تو پچھلے لیکشن میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ تھا کہ ہماری تیار کرتا ہے چیزوں میں کوئی خرابی ہے تو کیسے چیک کرائیں وہ کچھ ویب سائیڈ میں پیسے لے کے اسے فریڈ فارورڈ کیا تھا فریڈ فارورڈ کیا چیزیں پوچھے گا امازون آمدنی کلکوریٹر علی بابا پر آپ کیسے پیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی پرڈکٹ کی سورسنگ کرتے ہوئے سورسنگ کرتے ہوئے تو یہ باتیں انہیں آپ کو بتائی دی تو آج اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ what is product listing کہ product listing ہے بہت ہی important چیز ہے بہت ہی important چیز ہے as a virtual assistant آپ کو جاننے کے لیے کہ product listing ہے کیا چیز اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے چلتے ہیں امازون پر اب یہ product ہے ٹھیک ہے ہمارا اچھا product listing سے مراد یہ ہے کہ آپ جو چیز امازون پر بیچنا چاہتے ہیں اس کو امازون پرڈکٹس میں بیان کرنا ہے نسال کے طور پر آپ کی product کا عنوان یا نام کیا ہے کس چیز کا کس کام استعمال آتی ہے کتنے رنگوں میں دستیاب ہے اس کی تصویر کو اپلوڈ کرنا یہ سب عمل پرڈکٹس لسٹنگ کا عمل کلاتا ہے بہت امپورڈنٹ ہے یا یہ یہ کپ ہے ہمارے پاس اس کی product listing ہوئی ہے جب آپ کا official بنے گا اکاؤنٹ امازون پر تو جب آپ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں سارا ڈیٹیل پوچھ رہا تھا بتا رہا تھا دیکھ نہیں یہ دیکھ رہا ہے شروع میں پڑھا تھا ٹائٹل اس کے بعد bullet points یہ آگے اس کے بعد description یہ ساری چیزیں ہم نے اس کی دیکھیں تھی اور پرڈکٹس لسٹنگ سے بھی مراد یہ ہی ہے مثال کے طور پر آپ کی product کا عنوان کیا ہے وہ کس کام آتا ہے bullet point وہ کتنے رنگوں میں ہیں یہ variations آجاتے ہیں تصویر اپلوڈ کر رہی ہے سارا عمل پرڈکٹس لسٹنگ کے لاتا ہے عنوان bullet points پرڈکٹ لسٹنگ کسی بھی پرڈکٹ کی آپ نے اگر پرڈکٹ لسٹنگ کرنی ہے یہ بات as a virtual assistant آپ نے ذہن میں رکھنی ہے number one product کا عنوان number two sorry number one product کا عنوان title number two bullet points number three description and number four is images یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں جب بھی کسی پرڈکٹ کی لسٹنگ کرنی ہے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے پرڈکٹ لسٹنگ کے لیے کیا کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے جب ہم پرڈکٹ لسٹنگ کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے جو اب فرض کریں ہم پرڈکٹ لسٹنگ اپلوڈ کرنی ہے تو یہ ہم نے سوچنا ہے کہ پرڈکٹ لسٹنگ اپلوڈ تو ہم نے کرنی ہے لیکن اپلوڈ کرنے سے پہلے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں required ہیں جو کہ ایمازون ہم سے مانگے گا کہ وہ چیزیں ہونا ضروری ہیں otherwise آپ کی پرڈکٹ لسٹنگ نہیں ہوگی آپ کے سٹور پر ایمازون ہم سے سب سے پہلے مانگے گا جی ٹی این سمجھ آیا جی ٹی این کیا ہے گلوبر ٹریڈ آئٹم نمبر جی ٹی این میں گلوبر ٹریڈ آئٹم نمبر پھر ایمازون ہم سے مانگے گا ٹی 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 پہ پھر ایمازون ہم سے مانگے گا بولر پوائنٹس ایمازون مانگے گا ہم سے ڈسکرپشن ہم سے مانگے گا تصویر اس کے بعد ہم سے مانگا سٹاک کیپنگ یونٹ آپ کی یونٹ اس کا نام کیا ہے جیسے اس کو ہم مک کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں سٹاک کیپنگ یونٹ اس کے بعد ہے ایف بی اے کرنا یہ آپ کو ایمازون پہ جب لسٹنگ کر دیتے ہیں یہ چیزیں ایمازون آپ سے ریکوائر کرتا ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایمازون کی یہ ہمارے پاس سارا کچھ اویلیبل ہونا چاہیے یہ سارا کچھ جب بھی کسی بھی پرڈکٹ کی لسٹنگ کرنے چاہیے یہ چیزیں جی ٹی این نمبر ٹائٹل پوائنٹس ڈسکرپشن ایمجیز اس کے لئے آپ کو پرڈکٹ کے بارے میں معلوم ہونے چاہیے کہ کیا ہم مختلف رنگوں ہیں یا مختلف سائز پرڈکٹ وریشن میں بھی پرڈکٹ دینا چاہتے ہیں ایمازون یہ بھی مانگتا ہے کتنے کلر ہیں آپ کے پاس کتنے سائزوں میں یہ بھی ہو ایمازون آپ کو اگر مرضی ہوتی ہے آپ نے اگر بارے پاس ایک پرڈکٹ کے ڈیفرینٹ ٹائپ ہے اس کی مختلف ویٹ ہے مختلف ڈائمنشنز ہیں یہ بھی آپ ایک ایک کر کے اپلوڈ کر سکتے ہیں لسٹنگ کرتے ہوئے یہ چیزیں آپ ایزیلی اپلوڈ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں جی ٹی آئی نمبر کی طرف جی ٹی آئی نمبر کی طرف سب سے پہلے لسٹنگ کرتے ہوئے جو ایمازون آپ سے پوچھے گا جی ٹی آئی ایل جی آگے جی گلوبل ٹریڈ آئیٹم نمبر آپ کوئی بھی پروڈکٹ دیکھ لیں اٹھا کے ایون کے اپنا سیل فون ہی دیکھ لیں سیل فون دیکھ لیں گھار میں آپ کوئی بھی پروڈکٹ یوز ہو رہی ہے فار ایزیمپل آپ کے ٹوٹ پیسٹ بھی یا شیمپو بھی اس کے پیچھے آپ اس کے بیک سائٹ پر دیکھیں ایک نمبر شو کر رہا ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں جی ٹی آئی نمبر اس طرح کی تصویر مینشن ہوتی ہے ابھی بھی آپ آگے اٹھا کے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں اس نمبر سے آپ کی پروڈکٹ کی جو اپ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی بیک رہا ہے تو آپ ہی اسے بیچ رہے ہیں یہ نمبر آپ کی نشاندہی کار رہا ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کا پروڈکٹ سیل ہو رہا ہے یہ نمبر ایسے کر کے یہ لائنیں بھی بنی ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں جی ٹی آئی این نمبر جی ٹی آئی این نمبر ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو آپ کی پروڈکٹ کی شناخت کرواتا ہے اس نمبر سے دنیا بھر میں صرف آپ ہی کی پروڈکٹ کو جانا جاتا ہے اس یہ مقصود جو پارٹیکولر نمبر رہنا اس نمبر سے دنیا بار میں آپ کے پرڈکٹ کو جانا جاتا ہے یہ مفت ایسے اسے پرچیز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے مفت نہیں ہوتا اب جی ٹی ای نمبر کی اور بہت سی قسمیں ہیں جیسے کہ آئی ایس بی این ای این یو پی سی یونیورسل پرڈکٹ کوڈ یہ ساری بھی جی ٹی ای این ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اہم بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ پرڈکشن جو پرڈکٹ ہے ہماری ویرییشن میں ہر ایک کے لیے الیک سے یہ نمبر خریدنا پڑتا ہے فار اگزیمپل اب ہم نے کیا دیکھا تھا جی یہ مگ ہے اگر اس مگ کا ایک ہی کلر ہے نا تو ایک یونیورسل نمبر لگے گا ٹھیک ہے اگر اس مگ میں پندرہ کلر ہے تو ہر پندرہ کلر کے الہدہ الہدہ یونیورسل پرڈکٹ کے آپ کو کوڈ خریدنے پڑیں گے اثر وائز ایمازون ایمازون سٹور تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک پرڈکٹ کے لیے ایک جی ٹی آئی نمبر ہوگا یو پی سی نمبر باقی اگر آپ مختلف کلر پندرہ کلر ہے تو پندرہ کلر ہوگا یہ پندرہ نمبر آپ کو پرچیز پڑنے پڑیں گے یو پرچیز ففٹین نمبر تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے بہت ایمپورنٹ چیز میں نے آپ کو بتائی پھر ایدے جی ٹی آئی نمبر جیسا کے یو پی سی ہم کیسے اثر کر سکتے ہیں اگر آپ ویچول سسٹرین کے تو پھر کام کر رہے ہیں تو بھائی جس کا آپ ایمازون ہینڈل کر رہے ہیں اکاؤنٹ ایمازون اکاؤنٹ وہ آپ کو یہ نمبر فرام کرے گا آپ نے ٹینشن نہیں لینے جو بندہ ایمازون کا آنر ہوگا اکاؤنٹ کا وہ بندہ آپ کو پروائیڈ کرے گا یہ نمبر جیزا کہ ایمازون اکاؤنٹ ہوگا وہ یہ نمبر خریدے گا جس کے لئے مختلف ویب سائٹ موجود ہوتی ہیں اب اس نمبر کو لیے بھی مختلف قسم کی ویب سائٹ ہوتی ہیں جو آپ کو یہ نمبر پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں فار اگزیمپل آپ نے جی یونیورسل پورڈ کرڈٹ کسی کرنے پورڈٹ کا لینا ہے در لکھتے ہیں یو پی سی کوڈ اگزیمپل یہ ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کو اپن کرتے ہیں یہ ویب سائٹ ہمارے سامنے اپن ہوگی ہے لیکن یہ سیل نہیں کر رہا میں لگتا ہے تو یہی بہت سی ویب سائٹ آپ کو مل جائیں گی جدر سے آپ یہ کوڈ پرچیز کھار سکتے ہیں ان کی منتھل ہی ہوتی ہے یا ایرلی سبسکریپشن ہوتی ہے کوئی دس ڈالر بیس ڈالر وہ اپنے ڈالر پی کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پروڈکٹ کوڈ آپ کو مل جاتا ہے اب اپنے پروڈا وہ ایمازون کو آپ سینڈ کر دیتے ہیں پروڈکٹ کوڈ یو پی سی تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اچھا اب آتا ہے پروڈکٹ کے ٹائٹل سے مضلی کچھ شرائط لسٹنگ کرتے ہوئے یہ شرائط میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ٹائٹل ٹائٹل ماست نوٹ نکسید تو اینڈرڈchu کریکٹر نے اگل ر confession ought ڈالرخ کیا چکنکل ایک شرائط ٹائٹل کسی چیز سے پرموشنل نہ دے رہا ہے یہ گرانٹی ہوں چیز نہیں کر رہا ہے پرموڈ نہ کار رہا ہے ٹائٹل مجھ نارڈ کنٹین کریکٹر آف ٹائٹل ہی آپ کرتے جیسے کہ سیمبل ہوتے ہیں اُلٹا ہی ہو گیا سٹار ہو گیا ڈالر کی طرح آپ کے مبائل میں سوالیا نشان سپیسیز یہ وہ وہ کوئی چیز نہیں آپ نے لگا نہیں ٹائٹل ٹائٹل شود بی سیمپل جیسا کہ یہ ٹائٹل ہے لیکن یہ سیمپل ٹائٹل ہے کوئی کسی چیز میں اس میں کوئی ایسی ورڈنگ نہیں use ہوئی دیکوریشن میں آلی ایسی دیکوریشن ورڈنگ آپ نے use بھی نہیں کرنی اذا ایمازون will not accept your ٹائٹل ٹائٹل مجھ کنٹین پرڈکٹ ایڈنٹیفائی انفرمیشن سچ از آئیکنگ ورڈز اور امبریلا تو جو ٹائٹل ہے ٹھیک ہے اس کا لازمی جو ایشناکت انفرمیشن ہے معلومات لازمی ہونی چاہیے otherwise ایمازون آپ کا accept نہیں کرتا تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں اپنے رکھنی ہے otherwise ایمازون will not entertain you